تاکہ اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے تیری الفت نے محبت میری عادت ہی کر دی دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی حضور فرمانے لگے جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں مشکات دیکھیں نا عدیث موجود ہے فرمایا اسے کہو میں تم سے محبت کرتا ہوں معنی کیا ہے اسے بتاؤ تاکہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو جائے ہمارے پاس تو بہت بڑی بارگاہیں ہیں خدا کی بارگاہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جو رات تنہا بیٹھیں مسلح پہ اپنی باتیں اللہ رسول سے کریں اللہ والوں سے کریں دعائیں لمبی لمبی مانگیں درود پاک تنہائی میں پڑھیں وہاں راز کہیں جہاں پردہ پوشی بھی ہوگی اور جب آپ اللہ رسول کی بارگاہ میں دکھ سنائیں گے تو کرم بھی برسے گا لیکن دنیا دھاروں سے ہر راز کی بات کہہ دینا اور ہر چیز بیان کر دینا اور اپنے گھر کی ساری باتیں باہر لے آنا یہ کوئی زیادہ درست مسئلہ نہیں ہے ابھی نے ایک بندہ گزر رہا تھا تو اس کی یا رسول اللہ میں اسے محبت کرتا فرما اٹھ یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرما اسے بتا کے آ کے میں تجھ سے محبت کرتا حضور نے اٹھا کے بھیجا میں نے کہا اظہار محبت کی بھی دجرت ہونی چاہیے محبوب نے فرمایا جا بتا کے آ تو صحابی گئے جا کے کہا میں اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں تم سے تو وہ بھی صحابی تھے کہنے لگے اچھا اگر تو رب کی رضا کے لئے مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری دعا ہے رب بھی تجھ سے محبت ہی کرے